اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنا رہی ہوں چنے کی ڈال چنے کی ڈال یہ میں نے دیکھتی ڈیڑ پاؤ اسے میں نے بھگو دیا تھا گرم پانی میں گھنٹے کے لیے اور اسے میں نے بھگو کے اچھی طرح سے اب میں نے اس کو دھو لیا ہے دھو کے تو یہ دیکھیں بھگونے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جاتی ہے اور جلدی مطلب صحیح طرح سے جاتی پانی پہلے پی لیتی ہے تو اس لیے یہ بھگونی ضرور چاہیے کوئی بھی دال ہو تو آپ اس کو ضرور بھگویں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو دھو کے رکھ لیا ہے فانی اس کا سارا میں نے پھیک دیا تھا اور اس کو میں نے دھو لیا تھا نیم گرم پانی سے ہی میں نے اس کو دھویا بھی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے کوکر لے لیا ہے میں اسے پریشر کوکر میں بناوں گی اور یہ میں نے ساری دال پریشر کوکر میں ڈال دوں گی اچھا اتنے ایزی طریقے سے آسانی سے میں آپ کو یہ بنانی بتاؤں گی کہ جو آپ مزے مزے کے حلیم بنا کے کھاتے ہیں نا سارے یقین کریں اس کے آگے فیل ہو جائیں گے جب آپ یہ چنے کی دال جیسے میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے آپ بنا کے کھائیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ ایک طاقتور دال ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے ڈال دی ہے کوکر کے اندر ٹھیک ہے جیسے میں یہ بنا رہی ہوں آپ بھی اس طرح سے بنائی ہے اور پھر مجھے ضرور بتائیے کہ آپ نے بنائی تھی کھائی تھی اچھا جی ایک چمچ میں نے نمک ڈال دیا ہے اور آدھی چمچ ہلدی آدھی چمچ پساوہ دھنیا اور آج میں نے پسی بھی جو لال مجھے نا وہ تھوڑی سی زیادہ ڈالی ہے آدھی چمچ سے تھوڑی سی زیادہ کیونکہ دال ہماری زیادہ یہ فیکی اچھی نہیں لگتی اور دو ادھرک لسن کے چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں نے ڈھائی گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے کیونکہ دال کو ہم نے اچھی طرح سے اگلانا ہے پریشر کوکر لگا کر ٹھیک ہے جی میں نے پریشر کوکر لگا دیا ہے ڈھک کر اس کا لگا دیا ہے میرے یہ جو ڈھک کر نا پریشر کوکر کا سختی سے بند ہوتا ہے تو یہ میں ویٹ اس پر لگا دیا ٹھیک ہے جی اب میں دیکھتی ہوں یہ ڈال آپ کو دکھاتی ہے اس کو میں نے پچیس منٹ اس کو میں نے بیس منٹ پکایا تھا ٹھیک ہے یہ ڈال بھی نہ گوش کی جتنا ہی ٹائم لیتی ہے چاہیے آپ گوش کیسے جو ہمارا بیو گوش ہوتا ہے ہم ٹائم میں بناتے ہیں یہ ڈال بھی اتنے ٹائم میں ہی بنتی ہے اگر ہم نے اس کو بلکل گلا کے حلیم جیسا بنانا ہوتا ہے تو میں نے اس کو بنانا ہے بلکل حریم کی طرح بلکل مکس مطلب ٹھیک ہے جی اب میں باقی قسم مسالے ڈالوں گی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا گھوٹا لگانا ہے گھوٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پانی ڈال ڈال کے میں نے اس کو بلکل گھوٹنا ہے یہ دیکھئے اور یہ اگر پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ جلدی سے خوشک ہو جاتی ہے اور یہ پھر نیچے لگنے کا بھی اس ڈال کا جلدی ڈر ہوتا ہے جلدی نیچے لگ جاتی ہے جلدی جاتی ہے اگر ہم اس کو پانی ڈال ڈال کے نہیں بھونیں گے ٹھیک ہے اس کو میں نے سمجھ لیں یہ ایک طرح سے اس کو بھون بھی نہیں گھوٹا لگا رہی ہوں تو یہ میں نے بلکل حلیم کی طرح بنا رہی میں نے آپ کو بولا نا کہ حلیم بھی اس کے آگے آپ جب یہ والی ڈال بنا کے اس طرح سے کھائیں گے تو آپ کہیں گے چھوڑیں حلیم ہم یہ ڈال ہی بنا کے کھاتے ہیں اس کا اتنا مزیدار ذائقہ ہے اچھا اس میں میں نے آدھی چمچ کالی مش ڈال دیا اور آدھی چمچ میں نے ڈال دیا ہے پیسا و گرم مسالہ ٹھیک ہے یہ میں نے اچھی طرح سے اس کے ساتھ ان دونوں کو نا دال میں ڈال کے نہ تو دال کے ساتھ مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس طرح سے آپ بنائیے جلدی سے میرے چینل کو اگر ویڈیو دیکھ رہے تھے سبکرائب کر لیجئے تاکہ نیو ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے جلدی جلدی سے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے میں بار پر ایک بات کہتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ دیں گے تو میں اس ویڈیو چینل کو چلا سکتی ہوں آپ لوگوں کے مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو آپ پلیس مجھے سپورٹ کیجئے اور میری ریسپی بتایا کیجئے کہ کیسی بنتی ہیں اچھا جی پیاس اب میں نے اس کا ڈال تو ریڈی ہوگی تھی اب میں نے اس کا تڑکہ بنا لیا ہے پیاس ڈالی تھی میں نے اس کو میں نے گھی سے تڑکہ لگانا ہے تو دو تین ڈوئی میں نے زیادہ ڈالی تھی اور اس میں ڈال دی تھی پیاس آدھی پیاس ڈال کے تو میں نے اس کو تڑکہ بنا لیا تھوڑا سا زیرہ بھی اس میں ڈالا ہے اور پیاری سی پلیٹ میں اس کی فائنل لک دکھا رہے ہیں آپ کو اب آپ دیکھئے کہ حلیم اس کے آگے کیا لگے گا جب آپ یہ ڈال کھائیں گے حلیم سے زیادہ آپ کو یہ مزیدار لگے گی تو آپ ایزی سی ڈال بنائیے اتنی ساری ڈالوں سے جان چڑھائیے یہ والی ڈال بنائیے جلدی سے حلیم کا ذائقہ ایک ہی ڈال میں آپ حاصل کیجئے اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی پیارا سا تڑکہ اپنا مزیدار سا ٹھیک ہے جی پیاز اور زیرے کا تڑکہ میں نے بنایا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس طرح سے آپ ڈال بنائیے کھائیے اور مجھے دعاوں میں رکھئے جنلی سے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے فیملی فرینڈز کے ساتھ اور مجھے ضرور بتائے کہ آپ نے ڈال بنائی تھی تو کیسی بنی تھی اور یہ ایک میں پاس گرین مرچ تھی جب میں نے اوپر سے اس کے کر دی ہے ڈیکوریٹ اس کو کر دیا گارنش کر دیا ٹھیک ہے جی تو آپ بنائیے گا کھائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے کہ کامل ضرور کیجئے ہنسلہ افضائی ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا ہے اس طرح سے مجھے پتہ لگتا کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے اللہ حافظ